فاروق شنائک کی ذرہ صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں فائنانس ڈوہزار انیس اور بیس پر غار کیا جا رہا ہے کمیٹی کو موٹر سائیکل سواروں کے لیے لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس مطارف کرانے کی تجویز بھی دی گئی ہے اسلام آباد میں ایک ہزار سیسی تک کی گاڑیوں کے لیے دس ہزار اوپے لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس مطارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مدسر علی رانہ سے مدسر بتائیے گا اس حوالے سے جی آئندہ ماضی سال دوہزار انیس بیس کا جو فائنانس بل ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے فاروق ایسنائک کی ذرہ صدارت جو قائمہ کمیٹی سینٹ ہے جو تجاویز ہیں وہ ذرہ غور ہیں اور اب تک کی جو تجاویز ذرہ غور آئی ہیں اس میں اسلام آباد میں جو موٹر سائیکل ہیں دو سو سیسی سے لے کر چار ہزار سیسی سے زیادہ تک کی گاڑیوں پر جو وہ ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد میں اس سے قبل لائف ٹائم ٹوکن جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا تو ایک ہزار سیسی کی گاڑی پر دس ہزار روپے کا لائف ٹائم ٹوکن دیا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی جو دوسرے گاڑیوں کا جو ٹوکن وصول کیا جاتا ہے اس میں اس کی شرح میں بھی ردو بدل کی جاری ہے اس کے ساتھ ہی اہم معاملات ہیں جو فائنانس بیر دوہزار انیس بیس کے ہیں ان کو جو ہے وہ زرہ غور لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں ایک نیا ٹیکس لگایا جا رہا تھا دکان داروں پالے بڑے بڑے چالز پر اور جو سٹور ہیں ان کے حوالے سے بھی تجاویز زرہ غور آئی ہیں جس کو ابھی کمیٹی نے جو وہ پھر اور ان کو مکمل طور پر عمل درامت نہیں کیا جبکہ وزارت داخلہ وزارت خزانہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اس پر مزید جو ہے وہ جائزہ لے کر اس کے ایک بڑا سب ریپورٹ پیش کی جائے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو وفاق کی جو مختلف وزارتوں کے ادارے چلتے ہیں ان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے وزارت ایفٹی آر حکام کی جانت سے کہ یہ فانڈ اب وہ وفاق کی جانت سے بند کر دیا جائے امدہ سر علی رانہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ